یہ دنیا غدداروں سے بری پڑی ہے ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں لیکن ہم یہاں صرف ساتھ غدداروں کا ذکر کریں گے ان گرگٹوں اور غدداروں نے اپنے ہی ملک کو فون اقصان پہنچایا جو دشمن بھی نہ پہنچا سکے جب دشمن ناکام رہے تب ہی انہوں نے ان غدداروں کی مدد حاصل کی دنیا کا سب سے بڑا غددار آندرے ویلاسوف کو مانا چاہتا ہے آندرے ویلاسوف نے اپنی تمام زندگی سرخ فوج میں گزاری اور وہ کئی یونٹوں کا سربراہ بھی بنا بلکہ جنگجو فوج کا حصہ تھا وہ کمیونزم انقلاب کی جنگ میں بڑی جوان مردی سے لڑا دوسری جنگ عظیم میں وہ گیرے میں آ گیا تھا جب نازی فوج نے سابق سوویت یونین پر قبضہ کیا تو آندرے ویلاسوف ہی نازیوں کی مخالفت میں جوان مردی سے لڑتا رہا تھا یہ واحد فوجی تھا جو اپنے خطے میں کامیابی حاصل کرتا رہا وہ خرق قیمت پر ماسکو کو ہٹلر کے قبضے سے بچانا چاہتا تھا لیکن لینین مارٹ کو ہٹلر سے بچانے میں آندرے ویلاسوف جرمن فوجیوں کے ہتھے چڑ گیا تب اسے پتا چلا کہ کمیونزم دراصل روسی عوام کے مفاد میں نہیں اس کی تو روسی عوام کو اس سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں گرفتاری کے بعد وہ جرمن فوجیوں کو روسیوں پر قابو پانے کے گرس بتاتا رہا اندر کا آدمی تھا ایک ایک چپے سے واقف تھا اس نے کمیونسٹ روس کے اندر ہی کمیونسٹ محالف شہری تلاش کیے اور ان پر ریشین مومنٹ کی بنیاد رکھی اور یہی مومنٹ بعد میں ریشین لیبریشن آرمی کہلائی اس کی فوج ایسٹرن فرنٹ کی فوج اتھی جس نے کمیونسٹ روسی فوجیوں کے مقابلے میں کچھ کامیابیاں حاصل کی اور اگر نازی فوج بھی اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرتی تو دھوکے باز کو دھوکے باز نہ ملتے تو سوخ فوج کو پیچھے دھکیل دیتا تو دنیا آج کمیونزم سے پاک ہوتی جنگ عظیم ختم ہونے کے بعد ہی امریکی فوج کی ہتھے چڑ گیا جس نے اسے روسیوں کے حوالے کر دیا دنیا کا ایک اور بڑا غدار فکٹ کون کوسلنگ کہلاتا ہے بطور غدار یہ سنگین جرائم کا مرتقب بھی پایا گیا کوسلنگ انیس سو بیالیس میں نوروی کا صدر بنا اور جنگ کی احتتام تک نوروی کا صدر رہا تمام ہی صدر مسکراتے ہوئے اپنے عہدوں سے رخصت چاہتے ہیں مگر یہ نوروی کی تاریخ کا وہ واحد صدر ہے جو کرسی صدارت سے پھانسی کے تختے تک پہنچا اور اس پر نوروی میں اپنے ہی ملک کے خلاف فائنل سلوشن حتمی حل کے زیر تمام ایک بغاوت کا مقدمہ بنا کوسلنگ کا تعلق سابق نائجریرین فوج سے تھا انیس سو چالس میں نازیوں نے نوروی میں بغاوت کرنے کی کوشش کی ہٹلر کے بڑھتے ہوئے اثر و نفوس کو دیکھتے ہوئے اس کوسلنگ نے ہٹلر سے ملاقات کی ہٹلر نے اسے اقتدار میں قائم رہنے کا یقین دلایا مگر وہ خلطی پر تھا بہر کیف قبضے کے بعد ہٹلر نے اسے پریزیڈنٹ بنا دیا لیکن وہ صدر جو نازیوں کے افسر کے ماتحد تھا اس لئے غداری کے جرم میں وہ جیل جلا گیا عالمی ریپورٹ کے مطابق دنیا کا تیسرا بڑا غدار نیر جعفر ہے اس نے برطانوی فوج کے سربراہ روبچ کے ساتھ پلاسی کی جنگ میں ہاتھ ملایا اور مسلمانوں کی شکست کا باعث بنا میر جعفر نہ ہوتا تو شاید انگریز دو سو سال تک برے صغیر پر قابض نہ رہتے پلاسی کے میدان میں کامیابی کے بعد برطانوی فوج کو پورے خطے میں کئی اتنی مضبوط اور طاقت مزدحمت کا سامنا نہیں ہوا اس کی ایک چھوٹی سی جنگ نے برطانوی فوج کو ملک کے اندر تک تاخل ہونے کے راستے دیئے سترہ سو ستاوند میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے رشوت لے کر میر جعفر اپنے ہی ملک کے خلاف پھٹ پڑا وہ ایسا غدار نکلا جس نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو سونے کی چڑیا ہڑپ کرنے کی اجازت دے دی اس کی غدارانہ سوچ کی مدد سے اس نے پچاس جوانوں پر مشتمل نواب آف بنگال کی بہترین فوج کے درمیان گسنے کی اجازت دے دی تین ہزار برطانوی دستے پچاس ہزار فوج پر کابو پانے میں کامیاب ہو گئے کلکتہ پر قبضہ ہونا تھا کہ برطانیہ کو آگے کئی رکاوچ کا سامنا نہیں پڑا میر جعفر بنگال میں نیا نواب بن گیا لیکن آج برطانیہ کی تاریخ میں میر جعفر کو امریکہ کے بین ایچ آرنٹ سے تشبیع دی جاتی ہے اسے نورویہ کا کوسلنگ بھی کہا جاتا ہے یہ دونوں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہی ملک سے مفادات لینے کے باوجود غداری کی اور ملک کو دشمنوں کے ہاتھوں بیش دیا آئیے اب ملتے ہیں دنیا کے چوتھے بڑے غدار سے چن ہوئی یہ چین کا سپر غدار ہے چین پر سوم سلطنت کے زمانے میں جرچین حملہ آور شمال کی جانب سے حملہ آور ہوتے تھے اس زمانے میں ہوئی ہوئی نامی جرنل اس جنگ کی قیادت کرتا تھا یہ جرنل جرچین حملہ آوروں کو پے دھرپے شکست دینے کے بعد اپنی سلطنت دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تب جن ہوئی کو تخت نشین ہونے کا خیال آیا اس نے یوی فوئی کا ساتھ دینے کا سوچا ہوئی فوئی تھوڑے ہی عرصی حکمران رہے گا اس کی وفات کے بعد تخت اسی کا ہوگا چنانچہ وہ حملہ آوروں سے جا ملا بلاخر وہ وفادار پوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور اسے غداری کے جرم میں بھانسی پر لٹکا دیا گیا اپنے بہترین جرنل کو کھو دینے کے بعد اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی یہ الگ بات ہے کہ موت کے بعد اسے الزامات سے بری کر دیا گیا تھا قبر کے نزدیک چن اور اس کی اہلیہ کے مجسمے میں نصب ہیں اور لوگ چن ہوئی کے مجسمے کو پتھر مار کر دلی تسکین حاصل کرتے ہیں دنیا کا ایک اور بڑا غدار افلیٹس آف چیکس اس کا تعلق یونان سے ہے تھرموپلائی کے ایک علاقے سے رہنے والا یہ شخص یونانیوں کا ایک بڑا غدار تھا اسی شخص کو مغربی پہاڑوں پر بغاوتوں کو جنم دیا اور اس شخص نے پرشین فوج کو ایک مخصوص سگنل ٹریک رستے پر ڈال دیا اس ٹریک پر فوج گیرے میں آ گئی اور پھر ساری یونانی فوج دشمنوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح زبا کر ڈالی اس قتل عام کا ذمہ دار یہی شخص تھا امریکیوں میں پینٹ آرنٹ کا نام نفرت کا نشان ہے پینٹ یا غدار ایک ہی لفظ ہیں اگر آپ کسی راہ پر چلتے ہیں کو آرنٹ کہہ دیتے ہیں تو وہ شاید آپ کو ایک ایسا گھوسا دے مارے جو آپ سہن سکیں اور آپ کئی فٹ دور جا کر گریں یہ کوئی برا جرنل انہا تھا آرنٹ پائی کا فوجی افسر تھا اور اس کی ماہرانہ صلاحیتوں اور عسکری قیادت پر امریکی عوام کو ناز تھا وہ سارا ڈھونگا کے مقام پر بہت کامیاب رہا مگر اس کے سہن میں خناز تھا اکثر سوچتا کہ اسے کیا دیا امریکہ نے اسے کیا دیا اور اس کی صلاحیتوں کا ناجائز استعمال ہوا بس یہ خناز اسے لے ڈھوبا ایک روز اس نے دولت کی خاطر ویسٹ پوائنٹ پر برطانوی فوج کو ہتھیار پھینکنے کی پیشکش کر دی ہتھیار ڈالنے کی عوض اس نے برطانوی فوج میں جرنل کے عہدے پر تائناتی بھی مانگ لی مگر اس کی غداری کے بوجود برطانیہ ویسٹ پوائنٹ کو حاصل نہ کر سکا اس سے پہلے کہ برطانیہ حملہ آور آنٹ کا بانڈا پوٹ گیا اور اسے مدد سے پہلے راہ پرار اختیار کرنی پڑی دنیا کا ایک اور بڑا غدار ایملیو آگونال جو کہلاتا ہے اپنے فلپائنی شہریوں کو آزادی کا سورش دکھانے کی خاطر ایملیو کئی مخاضوں پر نبز آزما رہا کبھی ہسپانیوں سے لڑتا تو کبھی امریکیوں سے پھر اس کے ساتھ دھوکہ ہوا اور دھوکے میں وہ امریکی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہوا اگر کسی طریقے سے بچ نکلا وہ ایک مرتبہ پھر فلپائن کی گمشدہ آزادی کے لیے لڑتا رہا بلاہر اسے ناکامی ملی اور جوپانیوں نے انتہائی بحشت کے ساتھ جیزیرے پر قبضہ کر لیا اب اگر آپ سوچیں اس موقع پر ایملیو کا کیا رویہ تھا کیا وہ حملہ آور اسے لڑا نہیں آپ غلط ہیں اس نے ریڈیو سے خطاب میں امریکی اور فلپائنی فوجوں کو ہتھار ڈالنے کی بیشکش کی وہ در حقیقت جاپان کی کٹ پتلی حکومت کا سربراہ بننا چاہتا تھا مگر جاپان نے اسے کوئی گھاس نہ جانی بلاخر امریکہ جب ان جزائر پر قابض ہوا تو اسے سہولتکار کے طور پر جیل بھیج دیا گیا اگرچہ اسے تاریخ میں فلپائن کا پہلا صدر بھی مانا جاتا ہے مگر وہ جاپانیوں کا سہولتکار یا ساتھی تھا یہ دبا اس کے چہرے سے آج تک نہیں مٹ سکا کٹ پہلا آئی خیارہ